ہلو پرینٹ ہائے میں سنیل خجوریا آج اپنے چینل کے مادہم سے آج آپ کو راب گڑھ دکھا رہا ہوں کس طرح راب گڑھ رکھا جاتا ہے کولڈ میں کیسے رکھا جاتا ہے اور جب اس کو رکھ دیا جاتا ہے کس طرح یہ جم جاتا ہے ٹینا میں تو اس کو رکھنے کے لیے آپ کولڈ میں بھی رکھ سکتے ہو اور بینہ کولڈ میں نہیں رکھ سکتے کیونکہ گرمی کے سیجن میں جیسے امس کا سیجن آتا ہے تو اس سمیں یہ خراب ہو جاتا ہے پانی کی طرح ہو جائے گا اور خراب ہونے لائے گا تو راب گڑھ کو اپن جید تر کولڈ میں رکھتے ہیں کولڈ میں رکھنے سے کھا تھنڈا رہتا ہے ایک طرح کا وہ پریج ہوتا ہے لیکن تو بڑا پریج ہوتا ہے اس کے اندر کئی گاڑیاں مالشٹور رہتا ہے اور اس کو کئی لوگ اچھکاتے ہیں کیونکہ اس میں اندر جب گڑھ کو بھرا جاتا ہے اس میں جو لکڑ ہوتا ہے گڑھ اس کو بھرا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا دانہ پڑھ جاتا ہے جسے شکر کی طرح دکھائی دیتا ہے کانے میں سواد بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو زیادہ تر آدمی لوگ بیہار اور یوپی اور آسام کے آدمی لوگ اس کا سب سے زیادہ اپیوک کرتے ہیں کیونکہ بارس کے سیزن میں وہاں کانے کے لیے بہت کم چیز میٹھی چیز رہتی ہیں تو یہ چیز کا ٹینہ میں سے وہ ٹینہ کو اوپر سے کٹ دیتے ہیں اور گڑھ اس کو نکال کے اس کے اندر شکر ملا کے اس کو کھاتے ہیں وہ گڑھ کو نکال کے اس میں جو ہوتا ہے راب اس کو راب کو نکال دیتے ہیں اور اس کے اندر گھی اوپر سے ڈال کے اور اس کو روٹی سے کھاتے ہیں اس طرح سے دیکھیں یہ نکلتا ہے یہ آپ کو دکھائی دی رہا ہے یہ ٹینہ کے اندر سے یہ دکھا رہے ہیں دیکھیں ٹکڑی کا وہ ڈال کے اور یہ اس طرح دانا ہو جاتا ہے تو میں ایسی ایسی ویڈیو آپ کو ڈالتا رہتا ہوں بہت اچھی ویڈیو ہے آپ کو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور نہیں لگتی ہے تو کمنٹس کریں چینل کو سبسکرائیں ڈانکیو دنبار